دنیا میں 70-80% لوگ ایسے ہیں جو کسی گریب کے گھر میں پیدا ہوئے پر آج کامیابی کے جنڈے گاڑ رہے ہیں کیسے آپ کو بتاؤں کہ آج میں اگر لگ جائے تو اپنا پرنام کیسے حاصل کرتا ہے جسے ہم کبھی کیسے کنگ کہا کرتے تھے گلسن کمار اپنے ہی یوہ آوستہ میں لال کلے کے سامنے بیٹھ کر کے کبھی جوس کا ٹھیلہ لگایا کرتے تھے میرے بھائی کبھی بھی چھوٹا کام کرنے میں سنکوچ مت کھانا ہاں اگر بچنا چاہتے ہو تو کھوٹے کام سے ضرور بچنا چھوٹا کام کرنا کوئی غلط کام تھوڑی ہے اگر کوئی پاپڑ کا دھندہ کرتی ہے کوئی مہلا تو چھوٹا مس سمجھنا اور یہی پاپڑ کا دھندہ بڑھتے بڑھتے لگزت پاپڑ بن جاتا ہے آدمی لگا رہے نا چھوٹے کام کو کبھی چھوٹا مس سمجھ دینا کیونکہ یہی چھوٹا کام دیرے دیرے بڑھتے بڑھتے آدمی کو انچائی تک پہنچا دیتا ہے جب آپ چھوٹے کام میں لگے رہیں گے نا لوگ کہیں گے کھاکھرے رہو کام کریں پر کیسے بتاؤں دنیا میں کئی لوگ ہیں جنہوں نے کھاکھرا پاپڑ بڑھیاں ان بہینوں نے آپ جرا اتنا سا سوچو ناری جاتی کو اپنے گیان شکتی کو جگہنے کے لیے اپنے کاریت چھمتاؤں کو جگہنے کے لیے اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے کتنا ورس کا سمیں ملا جب ہم میری دادی سا پیدا ہوئے تب ان کو اسکول نہیں بھیجا جاتا تھا جب ہم آپ کے اور میری دادی سا پیدا ہوئے تب انہیں گھونگٹ میں رہنا پڑتا تھا انہیں گھر کے دہری کے باہر نہیں جانے دیا جاتا تھا اور گھر سے درباگیا میں کوئی گھٹنا ہو جائے تو زندگی بھر کونے میں پڑی پڑی دبک کر سبک کر رور دھو کر اور کالے سفید کپڑے پہن کر اپنی زندگی کارتی رہتی تھی کیول پچاس سال ملے ناری جاتی کو کتنے ملے کتنے ملے بدھی لگاؤ پچاس سال ملے ہیں ناری جاتی کو آگے بڑھنے کے لیے پتہ لگا کیول پچاس سال میں ناریوں نے کیا کمال کیا پروس کے برابر آکے آج کھڑی ہو گئی کہیں پر تو چار قدم آگے بڑھ گئی میں اتنا سا کہتا ہوں پچاس سال میں ناری جاتی نے یہ مقام حاصل کیا اگر یہ سویدہ پانچ ہزار سال پہلے مل گئی ہوتی تو دنیا کا رنگ کچھ اور ہی ہو گیا ہوتا اس لئے اپنی بیٹیوں کو بھی پڑھاؤ لکھاؤ تیار کرو انہیں آگے ضرور بڑھاؤ انہیں بھی کامیابی کے لیے بڑھاؤ اگر کسی بھی بیٹی کو اپنی بیٹی کو دہیج دینا ہے تو سب سے بڑا دہیج یہی ہے پڑھا لکھا کر پاؤں پر کھڑا کر کے اسے سسوال بیجو تاکہ کبھی سسوال میں برا وقت آ جائے تو روتے ہوئے واپس آپ کے گھر نہ آئے اپنے بل بوتے کھڑی رہ کر زندگی کو جی سکے اسے اتنا ضرور کامیاب بنا دو کہ اپنے بل بوتے پر کھڑی رہ کر وہ اپنی زندگی کو جی سکے ہر وقتی کو چاہیے کہ اتنا کامیاب اپنے آپ کو ضرور بنا دے آدمی کو لگنا پڑتا ہے کس کے لیے لگن سے لگنا پڑتا ہے اور مہیلاؤں کو جب اوثر ملا کس کو کھڑا کروں آپ میں کون ہے بھائی صاحب آپ کھڑے ہوئیے آپ ہی کو کہہ رہا ہوں شب نام کیا ہے پرابین بہت اچھا آپ لگمک چہرے سے لگتے ہیں آپ بیواہیت ہیں وہ جدہ ہی خوش ہو گئے اچھا آپ کو یہ لگنا ہے میں پہچاند کیسے گیا مجھے پتا لگ جاتا ہے مہیلہ کے گلے میں اگر منگل ستھ لڑکا ہو تو پتا لگ جائے آدمی کا تھوڑا چہرہ اچھا ایک بات بتائیے آپ کا بیواہ ہوا ہو سکتا ہے کبھی آپ کی ممی اور آپ کی دھرم پتنی میں کبھی قداس آپ کا ملنب سب کا ہے آپ کو تو میں نے نمیت میں کھڑا کیا کبھی قداس کوئی بات ہوئی ہوگی اور جب آپ شام کو آفیس سے گھر آئے تو انہوں نے آپ کو ضرور کہا ہوگا کہ دیکھو آپ کی ممی نے مجھے ایسا کہا دیا دیکھو ممی ایسا کہتے ہی رہتے ہیں آج بھی کہتے ہی ہے لو یہ تو میرے باہ پہ پر پروچن دینے زیادہ مت بولو یہی ہے اچھا تب آپ نے کیا کہا ہوگا میں بتاؤں آپ نے نہیں یہ جتنے پانچ ہزار لوگ بیٹھے نا سب نے ایک ہی جواب دیا ہوگا اپنی اور سے اور جواب یہی دیا ہوگا دیکھو بھائی جیسی بھی میرے ممی کو نبھا لیں تو مجھ سے بول دیں مجھ سے لڑ لیں مجھے کہہ دیں پر میری جیسی ماں ہے نا اسے نبھا دیں ہاتھ جڑ کر ہر آدم نے اپنے پتنی کو سو بار کہا ہوگا چاہے جو کچھ کرنا پر میرے ماں کو نبھا دیں اس نے سو بار کہا آپ کے ممی ایسی ہے آپ ایک بار اسے کہہ دیتے تمہاری پیر کے ممی ایسی ہے وہ آپ کے ایسی کی تیسے کر دیتی ہے آپ میں کوئی بہن ہے جس کے ہاتھ میں مہندی لگی ہوئی ہے دیکھو تو ہاتھ کھڑا کرو کون ہے ابھی جس کے ہاتھ میں مہندی لگی ہو کوئی ہے کوئی تو ہوگا نا جس کے ہاتھ میں مہندی لگی ہو تو کھڑے ہو جاؤ نا اسلام کیوں کہتے ہو چلو کھڑو کے آگے آجو دوڑ کے آو دوڑ کے آو اچھا سب ہی مہلائیں اپنا ہاتھ آگے لے کر آو آپ آگے آجو بھئی سوچو کی آپ کے ہاتھ میں مہندی لگی ہوئی ہے کیا لگی ہوئی ہے آپ کے ہاتھ میں مہندی لگی ہوئی ہے مجھے اتنا سا بتاؤ اس مہندی کا رنگ کتنے ورس تک رہے گا بددی لگاؤ یہ جو آپ نے مہندی لگائی ہے ابھی ہاں انہیں بہنجی کو دیجئے آگے آو آگے آو بتاؤ آپ کے ہاتھ میں جو مہندی ہے اس کا رنگ کتنے ورسوں تک رہے گا جتنی ٹائم بھگوان راکے گا اتنا ٹائم رہے گا نہیں پر یہ اس کا کلر ہاتھ میں کب تک رہے گا سبتہ بر سبتہ بر رہے گا نا پکی بار اور سبتہ بر کے بعد تو آپ سابون لگا لگا کے ساف کریں گے بے بجائے ہاتھ میں داغ لگے ہوئے میری اچھی بہنوں کتنی بھی سندر مہندی لگا دو آپ لگا کے کہیں گے واہ ہماری مہندی کہیں کھلی اور لوگ بھی پتہ ہیں اس کو خوش کرنے کے لئے کہہ دیتے ہیں پتہ ہے تھارو پتی تھانے گھنو ہی پیار کرے جی کسے تھارو مہندی یہ بولتے ہیں نا بولتے ہیں بولتے ہیں بولتے ہیں نا کہ تھارو پتی تھانے گھنو ہی پیار کرے انہوں سے تھارو رنگ آئیڑ ہے میری اچھی بہنوں اور ماتاؤں اپنے ہاتھوں کا اپیوگ کیونکہ اس کا رنگ تو سات دن میں اتر جائے گا اگر آپ کر سکتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کا اپیوگ مہنت کے لئے کرو زندگی پھر آپ کو رنگ ملے گا کیول مہندی کے لئے اگر آپ نے ہاتھوں کا اپیوگ کیا تو یہ مہندی کا رنگ آج نہیں تو کل فیکہ پڑ جائے گا پر آپ نے اگر کس کے لئے اپیوگ کیا مہنت کے لئے اپیوگ کیا تو جیون پھر آپ کو اس کا رنگ ملے گا